سرکار چاہے تو کیا نہیں کروا سکتی ہے؟ تھیلوں پر پہچان والی نام لکھوا سکتی ہے؟ تو کسی کی عمر قید میں سے ساری عمریں چُرا کر اس کی عمر قید کو صرف پونے نو سال کی کر سکتی ہے۔ جب پورا دیش، تھیلوں اور دکانوں پر نام کو لے کر الجھا ہوا تھا تب ہی یوپی سرکار نے بڑی خاموشی سے ایک عادیش چاری کر دیا۔ تین تین قتل کے گناہگار، ایک پوروے ودھائک جنہیں عمر قید کی سزا ملی تھی۔ اس کی عمر قید کو چھوٹی کر اسے صرف پونے نو سال میں ہی رہا کرنے کا حکم سنا دیا۔ آٹھ سال نو مہینے گیارہ دن دیش میں عمر قید کی سزا کل ملا کر اب بس اتنی ہی ہے پھر چاہے آپ نے تین تین قتل ہی کیوں نہ کیا؟ یقین نہ ہو تو اس چہرے کو دیکھ لیجی نام ہے ادھائبھان کروریا عمر پچپن سال بی جے پی کے ٹکٹ پر یہ دو دو بار ودھائک بھی رہ چکے ہیں۔ ان پر اپنے ہی جیسے ایک ودھائک اس ودھائک کے ڈرائیور اور ایک رہگیر کو ایک سنتالی سے چھلنی کر دینے کا الزام ہے۔ یعنی سر پر کل تین تین قتل کے الزام۔ عدالت نے تین قتل کے لیے باقاعدہ انہیں اور ان کے رشتہ داروں کو صرف پانچ سال پہلے ہی عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ سزا سنائے جانے سے تین سال پہلے یہ پکڑے گئے تھے اور جیل چلے گئے تھے۔ تیس جولائی دو ہزار دیس تک ان کے جیل میں بیتائے دن کی گل گنتی تھی آٹھ سال نو مہینے اور گیار آدھیں۔ اب چونکہ عمر قید کی سزا تھی تو کارٹنی پوری عمر جیل میں ہی تھی۔ مگر یوپی سرکار نے کہا کہ ان کا اچھرن بہت اچھا ہے۔ جیل میں بھی شریفوں کی طرح رہے تھے۔ جیل نے خود ان کی شرافت کا سرٹیفیکٹ دیا۔ ڈی ایم صاحب نے بھی ریپورٹ دے دی کہ ان کو جیل سے آزاد کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے۔ پھر کیا تھا؟ یوپی سرکار نے ان کی رہائی کا پرمان راجعبال کے سامنے پھیجا۔ اب راجعبال بھی کیا کرتے ہیں؟ رہائی کے پرمان پر دست خط کرتے ہیں۔ لہٰذا اب بس جیل کا دروازہ کھلنا ہے اور ادائے بھان کروریا عمر قید کی سزا میں سے اپنی ساری عمر بچا کر جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو ہوئی نہ آٹھ سال نو مہنے اور کیارہ دن کی عمر قید؟ ابھی سال بھر بھی تو نہیں ہوا ہے جب یوپی کے ایک اور ویدھائی کمر منی ترپاٹھی اور ان کی پتنی مدھومنی ترپاٹھی کی عمر قید میں سے بھی ایک لمبی عمر یوپی سرکار نے چورا لی تھی۔ ان دونوں کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ مدھومیدہ مرڈر کیس میں۔ یہ دونوں تو اور بھی کمال کے نکلے ہیں۔ عمر قید کا ایک بڑا حصہ جیل کی بجائے اسپتال میں کاٹے ہیں۔ اور پھر یوپی سرکار نے ایک فرمان سے عمر قید کی ان کی عمر ہی چھوٹی کر دی۔ قیدے سے قتل کے معاملے میں یا تو موت کی سزا ملتی ہے یا پھر عمر قید کی۔ اس سے کم تو کوئی سزا ہے ہی نہیں۔ پر عمر قید آٹھ سال نو مہنے اور گیارہ دن کی ہو۔ شاید اس کی کوئی دوسری مثال بھی نہ ہو۔ بات نبے کے دشک کی ہے۔ جب پریاغ راج میں ایک ویدھائک ہوا کرتے تھے جواہر یادو اور جواہر پنڈی۔ بالو کے ٹھیکے کو لے کر جواہر پنڈیت کی دشمنی کروریا پریوار سے تھی۔ 13 اگرس 1996 کو جواہر پنڈیت کو دن دہاڑے پریاغ راج میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ واردات کے وقت وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہے گا۔ تب کروریا بندھوں نے ان پر ایکے سینتالیس سے گولیاں داگ دی۔ پریاغ راج میں ایکے سینتالیس کا استعمال تب پہلی بار ہوا تھا۔ اس گولی باری میں جواہر پنڈیت اور ان کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایک رہگیر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ ایف آئی آر میں ادھائی بھان ان کے بھائی کپل مونی، سورج بھان اور چاچا رام چندر ترپاٹھی اور کلو کا نام درج تھا۔ پر ان کی گرفتاری نہیں گیا۔ اُلٹے ہتیا کانڈ کے چھ سال بعد 2002 میں ادھائی بھان کو الہاباد کی 12 سیٹ سے بیجے پی نے ٹکٹ دے دیا۔ چُراؤں جیت کر وہ ویدھائک بن گیا۔ 2007 میں اس نے دوسری بار یہاں سے چُناؤ جیتا۔ 2012 میں راج میں صفحہ کی سرکار آئی۔ تب جواہر پنڈیت مرڈر کیس کا ماملہ پھر سے اچھنا۔ مقدمے پر اسٹے ہٹنے کے بعد دو مہینے تک ادھائی بھان پر آ رہا۔ پھر ایک جنوری 2014 کو اس نے سرنڈر کر دیا۔ بعد میں اس کے بھائی بھی جیل چلے گئے۔ اکٹوبر 2018 میں باقیدہ اتر پردیش سرکار نے سیشن کوٹ میں کروریا بندھوں کے خلاف کیس واپسی کی عرضی ڈال دی تھی۔ دلیل تھی کہ ان کے خلاف کوئی سبوت نہیں۔ سرکار کے اس فیصلے کے خلاف جواہر پنڈیت کی پتنی ویجما یاداو الہاباد ہائی کوٹ پہنچ گئے۔ تب الہاباد ہائی کوٹ کو اس ماملے میں دکھل دینا پڑا۔ ہائی کوٹ نے فیصلہ سنایا کہ کروریا بندھوں کے خلاف سیشن کوٹ میں مقدمہ جاری رہے گا۔ چار نومبر 2019 کو پریاغراج کے سیشن کوٹ نے ادیبھان اور اس کے بھائیوں سورج بھان کپل منی اور چاچا رامچند کو دوشی ٹھہراتے ہوئے عمرقید کی سزا سنائے۔ تب سے ادیبھان اپنے بھائیوں کے ساتھ پریاغراج کے نینی جیل میں ہی بند تھا۔ یعنی قائدے سے عمرقید کی سزا کے اعلان کے بعد اسے جیل میں سزا کاٹتے ہوئے پانچ سال ہی ہوئے ہیں۔ باقی کے چار سال عدالتی فیصلے کے پہلے گئے۔ اس کے باوجود تین تین قتل کے گنہگار ادیبھان کو اتنی جلدی یوپی سرکار نے رہا کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ یہ سرکار کے اسی فیصلے کی کوپی ہے۔ ظاہر ہے ادیبھان کے بعد اسی جواہر پنڈیت مردر کیس میں عمرقید کی سزا پانے والے اس کے باقی بھائیوں کی رہائی کا راستہ بھی ساف ہو جائے گا۔ کیونکہ سبھی ایک ہی جرم میں شامل تھے۔ لیکن ادیبھان کی یہ رہائی ایک طرح سے قانون کا مزاک بھی ہے۔ ایک آنکھنے کے مطابق یوپی کے الگ الگ جیلوں میں اس وقت بارہ ہزار سے زیادہ ایسے قیدی ہیں جنہیں عمرقید کی سزا ملی ہے۔ ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو بیس پچیس سالوں سے جیل میں ہیں۔ کئیوں کے عمر ستر برس سے زیادہ ہیں۔ ان سب کے بھی جیل میں اچھے بیوہار ہیں۔ لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں۔ کیونکہ یہ کسی پارٹی کے نیتہ نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے پہلے عمر مڑی ترپاٹھی اور اس کی پتنی بیہار میں باہو بلی، آنند مہن اور ابودائبھان کو وقت سے پہلے سرکاریں رہائی دے رہی ہیں۔ اس سے یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ کیا عمرقید کی سزا محض ایک مزاک ہے۔ کیا عمرقید کی سزا صرف آٹھ سال نو مہنے اور گیارہ دن کی ہوتی ہے۔ پریاغ راج سے آنند راج کے ساتھ سنتوش شرما لکھناو آج تک۔